دوستو آج ایک جون ایک جون کی کئی بڑی اور مکھ اہم خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے چلی فٹا فٹ تمام خبریں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں اس سے پہلے آپ سے گزاری شکر آپ کو چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہیں تو فٹا فٹ چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ اسی طرح روز آپ کو بڑی خبریں مل سکے تو چلی شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر جی آپ کو بتا دے کہ پہلی بڑی خبر یو پی سے نکل کے سامنے آ رہی ہے جی آپ کو بتا دے کہ یو پی میں لوگ ڈاؤن 5.0 کے لیے گائیڈ لائن جاری کر دی گئی ہے یو پی کے اپر مکھے سچیف گرہ اونیس اوستی نے بتایا کہ ایک جون سے روڈ ویج بسوں کو پردیس کے اندر چلانے کی عنومتی دی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ بس میں ہر یاتری کے لیے فیس مارکز ضروری ہوگا یاتریوں کے تھرمن سکیننگ بھی ہوگی اپر مکھے سچیف گرہ نے بتایا کہ بسوں کی سنیٹائز بھی کرنا ہوگا یہ آدیس جاری ہونے کے ترنباد اتر پردیس راج پریان نیگم کے ایم ڈی راج شیکھر نے ٹویٹ کر جانکاری دی ہے آج کی دوسری خبر بیہار سنگل کے سامنے آ رہی ہے جی آپ کو بتا دے کہ کرونا سنگرمن کے بیچ بیہار میں آٹھ جون سے کئی آرثک اور سماجک گتیوی دھیاں شروع ہوں گی لوگ ڈاؤن 4 کی سماپتی کے آخر دن گرہ ویباگنے کے ان سرکار دارہ جاری دشاہ نیردیشوں کو بیہار میں ہو بہو لاغو کرنے کا آدیس جاری کر دیا ہے لوگ ڈاؤن کو صرف کنٹینمنٹ جون تک سمیت کر دیا گیا ہے باقی جگہ پر مول ہوتل اور ریشٹرین کھولیں گے پوجا پاڑ بھی ہوگا حالانکہ سکچن سنسطانوں کو کھولنے کا نینے جولائی میں کیا جائے گا گرہ ویباگ کے اپر مکہ سچیب آمیر سبحانی نے کینڈ کے گائیڈلائن کو لاغو کرنے کا آدیس رہیوار کو جاری کر دیا ہے آج کی تیسی سب سے بڑی خبر جیہ آپ کو بتا دے یدی آپ ایک جون سے ٹرین میں سفر کرنے جا رہے ہیں تو ٹکٹ کنفرم ہونے کے بعد ہی اسٹیشن پر پہنچیں ویٹنگ والے یاتریوں کو اسٹیشن پر پرویشت نہیں ملے گا ٹرین کے آنے سے ڈیرے گھنٹے پہلے اسٹیشن پر پہنچنا ہوگا یہاں سمبادھت جانچ پرکڑیا کے بعد ٹرین میں پرویش ملے گا ایک جون سے دہرادون نئی دلی جنشدابدی نینی جنشدابدی امریت سا جنشدابدی ٹرین کا سنچالن ہری دوار اور دہرادون سے کیا جائے گا آج کی چوتی سب سے بڑی خبر جیہ آپ کو بتا دے کہ ٹڈیو کے جھنڈ نے بودوار 27 مئی اور 28 مئی کو اتر پردیش کی سون بھرد جیلے کے فصلوں کو برباد کر دیا یہ جیلا بیہار چھتیسگر جھارکن اور مدی پردیش کی سیماوں سے جڑا ہوا ہے ٹڈیو کے حملے نے چھ راجیوں میں فصلوں کو بھاری نقصان پہنچایا ہے جس کے بعد کہ ان سرکار نے اسے لے کر سولہ راجیے کو چتاونی جاری کر دیا ہے اتر پردیش کی کرشی ادھیکاری نے کہا ہے کہ بودوار 27 مئی کو دوپین میں ٹڈیو کا سموی مدی پردیش سے اتر پردیش کی سون بھرد جیلے کے گھوراولہ علاقے میں پہنچا اور کئی گاؤں کی سبزیاں کی خیتی کو چٹ کر گیا ایک ستھانی نوازی جگدیش سینگ نے کہا کہ ٹڈیو کا جھن کئی سموہ میں گاؤں کے اوپر سے اڑا اور سبجیوں کی خیتی کو تباہ کر گیا وہیں جیلے کے کرشی ادھیکاری پیوش رائے نے کہا کہ زیادہ نوصان نہیں پہنچا ہے کیونکہ زیادہ تر سبزیوں اور دوسرے فلوں کی کٹائی ہو گئی تھی آج کی پانچوئی بڑی خبر مہاراست نگل کے سامنے آ رہیے جیئے آپ کو بتا دے صرف سینہ نیتا سنجے راوت نے رہیوار کو کہا کہ گجرات کے بعد ممبئی اور دلی میں کرونا وائرس فلانے کے لیے فروری میں احمد آباد میں امریکہ کے راشپٹی ڈانالڈ ٹرم کے سواگت میں آئیوجیت کیا گیا کارکرم ذمہ دار ہے جس میں ٹرم کے سشٹ منڈل کے کچھ سدیسوں نے حصہ لیا تھا راوت نے کین سرکار کی بھی علوشنا کرتے ہوئے کہا کہ لاؤکڈاؤن بینہ کسی یوجنا کے لاغو کیا گیا لیکن اب اسے ہٹانے کی ذمہ داری راجیو پر چھوڑ دی گئی ہے شیف سینہ سانسد نے کہا کہ مہاراست سرکار کو گرانے کی بھاجپا کی تمام کوششوں کے باوجود مہا وکاس اگھاری سرکار کو کوئی خطرہ نہیں ہے آج کے چھٹی بڑی خبر ریل بس نگل کے سامنے آ رہی جیئے آپ کو بتاتے کہ دیش میں کرونا سنکرمن کے برتے ماملوں کی بیچ ایک بار پھر سے ٹرین پٹری پر دوڑنے کو تیار ہے سوموار ایک جون سے شارمک ٹرینوں اور پچھلے دنوں شروع کی گئی اسپیشل ٹرینوں کے علاوہ دو سو نئی ٹرینیں چلائی جائے گی اس ٹرینوں کے لیے 21 مہی سے بوکنگ شروع ہو چکی تھی سبھی ٹرینوں کے ساری سیٹے فل ہو چکی ہے لمبی ویٹنگ لسٹ بھی ہے اسی بیچ ریلوے نے ٹکٹ بوکنگ کی نئی گائی لینڈز بھی جاری کر دی ہے اب چار مہینے پہلے یعنی 120 دن پہلے ایڈوانس بوکنگ کرا سکیں گے لوگ ڈاؤن میں یہ افدی گھٹا کر 30 دن کر دی گئی تھی اس کے علاوہ اب تتکال کھوٹے کا ٹکٹ بھی ملے گا یہ سویدہ رویوار صبح 8 بجے سے شروع کر دی ہے اس کے علاوہ پارسل اور لگیش ٹانسویشن کے لیے بھی بوکنگ شروع ہو چکی ہے آج کے ساتھویں بری خبر دلی سنگل کے سامنے آ رہی ہے جی آپ کو بتایا دے کہ کرونا سنگٹ کے بیچ دلی سرکار نے کین سے پانچ ہزار کو روپے کی مدد مانگی ہے اپر مخمندری منیش شوشدیہ نے رویوار کو پرنس کانفرنس میں کہا کہ ان کے پاس اسٹاف کو سیلری دینے تک کی پیسہ نہیں ہے ہمیں ان شکچکوڑ ڈاکٹرز اور دوسرے اسٹاف کو سیلری دینی ہوگی جو کرونا وائرس کے خلاف جنگ لر رہے تھے جا جنگلر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ اس کے لیے ہم نے کینڈر ویت مندری کو چٹھی لکھی تھی انہوں نے بتایا کہ کرونا اور پھر لوگ ڈاؤن کی وجہ سے دلی سرکار کا ٹیکس کلیکشن کریب پچاسی پر سے نیچے چل رہا ہے اس لیے اس مدد کی ضرورت ہے یہ بھی کہا گیا کہ کینڈر کے اور سے باقی راجے کو جاری آبدہ راحت کو اس سے بھی کوئی راشی دلی کو نہیں ملی ہے آج کے آٹھویں بڑی خبر ہڑیانہ سے نگل کے سامنے آ رہی ہے جیہاں آپ کو بتا دے کہ کرونا کے لگاتار بڑھتے ماملوں کے بیچ ہڑیانہ سرکار نے بڑا فیصلہ لے لیا ہے اب ہر زیلے میں کرونا لیب استحفیت کرنے کا آدیش دے دیا گیا ہے اس کی پشتی ہڑیانہ کے سواست منتری امگرہ منتری انیلویج نے کی ہے منتری انیلویج نے کہا کہ ہڑیانہ کرونا سے نپٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے ابھی کرونا ٹیسٹ کے لیے راج جمعہ پندرہ لیب ہے لیکن ہر زیلے میں اب ایک کرونا ٹیسٹ کا لیب کھولا جائے گا آج کی نووی سب سے بڑی خبر لدہ میں بھارت اور چین کے بیچ تناؤ جاری ہے دونوں دیش اس سمیں باتچیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے سمسیہ کو لیکن اسی دوران چین نے اپنے علاقے میں سینی تیاری تیز کر دی ہے نیوز ایجنسی کے مطابق چینی سینہ بھاری وہانوں سے توپ اور دوسرے ہتیاری جمع کر رہی ہے جہاں سے انہیں کچھ ہی گھنٹوں میں بھارتی سیما پر لائے جا سکتا ہے چین کے یہ حرکت اس لیے شک پیدا کرتی ہے کیونکہ اسی دوران بٹالین اور بگریٹ لیول پر سینی افسروں کی باتچیت بھی چل رہی ہے اب تک چین کی سینک ویواد والی جگہ سے لوٹے نہیں ہیں بھارتی سینہ بھی یہاں مستیدی سے مورچہ سمحال رہے ہیں آج کی دس بھی بڑی خبر اسدودین اویسی نے سارمک اسپیسل ٹرین کو لے کر موڈی سرکار پر حملہ بولا ہے انہوں نے کہا کہ سارمک اسپیسل ٹرین میں لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے اگر اچھی بیوستہ کی گئی ہوتی تو موڈی سرکار بتائیں کہ دس دن میں اسی لوگ ٹرین سے کیسے مر گئے اسدودین اویسی نے لوگڈاؤن پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ موڈی سرکار نے بینا سوچے سمجھے لوگڈاؤن لاغو کیا دنیا میں بھارت اکیلہ ایسا دیش ہے جہاں لوگڈاؤن ختم ہونے کی کاغار پر ہے اور کرونا وائرس کے ماملے میں اضافہ دیکھا گیا ہے جبکہ دنیا کے باقی دیشوں میں لوگڈاؤن کے قارن کرونا کے ماملے گھٹے ہیں